السلام علیکم ایوری بوان ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل ہم جبیریا کمال وید کرتی ہوں کہ آپ سے خیریت سے ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے الحمدللہ اس وقت میں موجود ہوں مسجد الحرام میں مطاف میں اور کچھ ٹپس لے کر آئی ہوں اپنی پیاری بہنوں کے لیے اچھا جب ہم بھی ہم عمرہ کے سفر پر آتے ہیں تو ہر ہی چیز کا خیال رکھتے ہیں آج خاص طور پر میں بہنوں سے چند چیزوں کے حوالے سے بات کروں گے اور اگر وہ ان چیزوں کا خیال رکھیں بہت سارے خواتین ان باتوں کا خیال رکھتی ہوں گی لیکن اگر کوئی بھی ایک ایسی بات ہے جس کا خیال رکھنا بھول گئے ہو اپنے کسی پچھلے سفر میں یا بھی آپ آنے والے ہیں تیاری کرنے والے تو ان تمام باتوں کا ضرور خیال رکھئے گا انشاءاللہ آپ کا سفر بہت بہترین رہے گا پلیز ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر دیکھئے گا چانل کو سبسکرائب کر دیجئے گا بیل آئیکن پرس کر دیجئے گا چلیں جی ویڈیو شروع کرتے ہیں آچھا جی یہاں پر سب سے پہلے تو بات کر لیتے ہیں اڈریسنگ کی جیسے کہ اس ٹاپک پر میں نے ایک ویڈیو آلیڈی اپلوڈ کی ہوئی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو جا کر دیکھ لیجئے گا اس کے اندر میں نے ریٹیل سے بات کی ہے لیکن یہاں پر بھی بہت ضروری ہے یہ بات کرنا جیسے کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پہلے سعودی عرب میں ابایا پہنا کمپل سری تھا ایک ایج لیمٹ انہوں نے بتائی ہوئی تھی کہ اس کے بعد خواتین ابایا پہنیں گی ہی پہنیں گی چونکہ یہ اصول تھا تو ہر عورت ہی سعودی میں کہیں پر بھی ابایا پہنتے تھے لیکن مسجد الحرام مسجد نبی میں تو لازمی ہی پہنا ہی جاتا تھا تو جو بھی آتا تھا اسے پتا تھا کہ بھئی وہاں پر یہ سختی ہے اصول ہے کہ آپ نے ابایا پہنا ہے تو لازم ہوا ابایا لے کر آتے تھے اب چونکہ سعودی عرب میں ابایا کمپل سری نہیں ہے تو مسجد الحرام اور مسجد نبی میں بھی اکثریت خواتین کی ایسی نظر آتی ہے جو کہ ابایا نہیں پہنتے ہیں ڈریسنگ جیسے شلوار گمیز ہو گئے اس طرح کے ڈریسنگ کی ہوئی ہوتی ہیں اچھا یہاں پر ایک اور بات بتاؤں ہمارے پاکستانی اور انڈین لوگوں میں خاص طور پر یہ روایت چلتی آ رہی ہے کہ جب بھی حج یا عمرے کے لیے جایا جاتا ہے تو وائٹ ڈریس جو ہے وہ احترامن پہنا جاتا ہے وائٹ ڈریس اگر آپ نے پہنا ہے تو ویسے بھی ہم نے جب وائٹ ڈریس پہنا ہوتا ہے نارمل میں بھی تو اس کے اندر بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے چونکہ وائٹ ڈریس جو ہے وہ جھلکتا بہت ہے مطلب کہ وہ کلر اس ٹائپ کا ہے کہ آپ کا جو جسم ہے وہ چھلک سکتا ہے نظر آ سکتا ہے تو اس کے اندر انر بہت تھک کپڑے کا ہونا چاہیے ہے یہ تو بہت ساری باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس وقت مسجد الحرام میں رات کا تقریباً ڈیڑھ بچ رہا ہے اور میں مطاف موجود ہوں اور آپ روشنی دیکھ سکتے ہیں کیمرہ شاید اتنا انصاف نہیں کر پائے گا جتنی روشنی اس وقت یہاں پر موجود ہے لیکن جس وقت دپہر ہوتی ہے تو اور شدت سے روشنی ہوتی ہے میں نے بہت ساری ایسے خواتین دیکھی ہیں میں مازویت کے ساتھ کہوں گی جو کہ عمرہ ادا کر رہی ہوتی ہیں لیکن وہ بے پردگی اس قدر کی ہو رہی ہوتی ہے کہ اکثر تو شورتیں بھی ان کو آ کے پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو اگر آپ وائٹ کلر پسند کرتے ہیں احترامن پہننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ ایک اچھا ڈریس بنوالیں جیسے کہ اینر تھک کپڑے کا ابایا بنوالیں اوپر سے ایک آپ وائٹ ابایا بنوالیں اور وائٹ اچھا بڑے سائز کا سکارف لے لیں اس طرح کیا ہے آپ کا شوق جو ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا اور جو بے پردگی کا خطرہ ہے وہ بھی نہیں ہوگا اچھا مجھ سے بھی اکثر خواتین یہ سوال پوچھتی ہیں کہ بھائی ہم کیا لانگ فروگ پہن جائیں کیا ہم لیلن کے جو فروگ اکثر برینڈز سے نکالے ہوئے ہوتے ہیں وہ پہن جائیں لون کے پہن جائیں لیکن لیلن اور لون کا جو کپڑا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تھوڑا سا ایسا کہ آپ کے جسم سے چپکتا ہے جب آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں تو آپ کو بے انتہا خیال رکھنا پڑتا ہے اور میں اگر اپنی بات کروں تو میں تھوڑی سی انکمفرٹیبل ہوتی ہوں اس طرح کے چیزوں میں تو یہاں پر آنے کے لیے بیٹر ہے کہ آپ انکمفرٹیبل نہ ہوں بے پردگی بھی نہ ہوں آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں آپ جو سوفٹ ندہ فیبرک ہوتا ہے جارجٹ ہوتا ہے سوفٹ جارجٹ بھی ملتا ہے اس طرح کی کافی ورائیٹی آپ کو مل جائے گی اس طرح کا کوئی بھی آپ گاؤن سا بنوالیں جس طرح آپ کو بنوانا ہے آپ بنوالیں جس کلر کا بنوانا ہے بنوالیں تاکہ اور ڈھیلا سا بنوالیں اس کے اندر کپڑے جو ہیں وہ آپ نے اچھے صحیح پہننے ہیں اگر کوئی لائٹ کلر کا بایا پہنتے ہیں کیونکہ آج کل میں نے دیکھا ہے خواتین لائٹ کلر کا بایا پہنتی ہیں اور اندر جو ڈریسنگ کیوئی ہوتی ہے وہ بھی بے پردگی میں ہی آ رہی ہوتی ہے تو پھر ابایا آپ اس طرح کا لیں جس کے اوپر بھی ابایا کی ضرورت نہ ہو اچھا دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے بھی اکثر خواتین کو دیکھا ہے ہو سکتا ہے آپ نے بھی دیکھا ہو کہ جب نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا دعا مانگ رہے ہوتے ہیں تو اٹھتے بیٹھتے خواتین ابایا کا خیال نہیں کرتی اکثریت کرتی بھی ہیں لیکن کچھ ایسی بھی آپ کو نظر آئیں گی جو ابایا کا خیال نہیں کرتی تو جب بھی اگر آپ نے جارجٹ پہ پہنا ہے سوفٹ ندہ فیبرٹ پہ پہنا ہے آپ نے کچھ بھی پہنا ہے لیکن جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم سجدے سے اٹھے ہیں رکو میں گئے ہیں تو آپ خیال رکھیں اپنے ابایا کا اور بار بار جو ہے اس کو تھوڑا سا ٹھیک کرتے رہیں اچھا یہاں پر ایک اور ٹیپ ہے جو کہ مجھے انسٹرگرام کے ڈی ایمز میں بھی کافی ساری سسٹرز نے کہا کہ آپ اس ٹاپک پر بھی بات کریں تو میں نے کہا اچھا میں خواتین کے حوالے سے بات کر رہی ہوں تو اسی میں بھی ہم اس پوائنٹ کو لے کر آتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ابائے کو واش کرنا ہے اور اگر آپ نے آج پہن لیا ہے ٹوئنٹی فور آرز آپ پہنے ہوئے ہیں تو اس کے بعد لازم بھی اس کو واش کریں یہاں پر ہوتا کیا ہے کہ لوگ اپنی ڈریسنگ کا خیال رکھتے ہیں جیسے کہ یہاں پر لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے کہ ڈریسز اچھے لے کر آتے ہیں ڈریسز نئے لے کر آتے ہیں اور ڈریسنگ کا خیال رکھتے ہیں ڈریسز ڈیلی بیسس پر چینج کرتے ہیں لیکن ابائے کا اتنا خیال نہیں رکھتے ہیں تو آپ نے ابائے کو واش کرنا ہے کیونکہ سعودی میں ویسے بھی اکثر گرمی ہی ہوتی ہے اور اسپیشلی اگر گرمی کے موسم میں آپ عمرے پر آئے ہیں ہچ پر آئے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ آپ اپنے ابائے کو بار بار دھوئے اور ان اس کو واش کر کے ہی پہنے یہاں پر میں بات کروں گی اپنی ان بہنوں سے جن کی کوئی ایسی اولڈ ایج لیڈی ہے جو کہ عمرے پر آ رہی ہیں آنے والی ہیں ہچ پر آئیں گی تو انہیں بھی آپ یہ پوائنٹ سمجھا کر بھیجیں بتا کر بھیجیں یا ان کو ڈیٹرجنٹ آپ ساتھ دے دیں اچھا ڈیٹرجنٹ کا کیا ہوتا ہے ہم اپنے ساتھ لے کر آ سکتے ہیں اور یہاں سے بھی خرید سکتے ہیں دو ریال کا ایک اچھا مطلب مل جاتا ہے اس سے آپ اپنے ابائے کو کافی بار دھو سکتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ایسی ضروری نہیں ہے کہ اتنا اپنے کوئی تام جھام ہے اس کے اندر سمپل سا آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کے واش روم میں بکٹ ہے یا آنے کے بارٹی ہے تو آپ اس کے اندر بس تھوڑا سا پانی کر کے تھوڑا سرف کر کے اور اس کو یوں ہاتھ سے بھی کریں گے تو اس کی جو اسمیل ہے کیونکہ یہاں پہ ہم کسی کیچڑ میں نہیں ہیں کسی گندی جگہ پہ نہیں ہیں کہ کوئی اب آیا بہت خراب ہو رہا ہے یا ہم کیچڑ میں چل رہے ہیں تو وہ گندہ ہو گیا تو گندہ تو اتنا ہوتا نہیں ہے لیکن ہاں اسمیل اس کے اندر بہت زیادہ آ جاتی ہے پسینے کے تو اس بات کا بھی ضرور خیال رکھیں اچھا یہاں پر ایک اور یہاں پر ٹپ ہے بیک کے حوالے سے دیکھیں گے بیک میں نے لیا ہوا ایک کراؤس بوڈی ہے اچھا میرے پاس سمان تھوڑا زیادہ ہے چونکہ جو ویڈیو بنانے ہوتی ہے تو میں اس طرح نہیں ہوتا کہ ہوتیل میں سمان رکھا ہے ایسے چھ میرے پاس کوئی سمان نہیں ہے ویڈیو کا لیکن جیسے کہ مائک ہے موبائل ہے الگ سے ویڈیو بنانے کے لیے اور پاور بینک ہے تو اس طرح کا سمان ہو کر بھی تھوڑا سمان ہو جاتا ہے تو جب موقع ملتا ہے ویڈیو بنا لیتی ہوں تو سمان ساتھ ہی رکھتی ہوں اچھا اس طرح کا بیگ لیکن بلکل ٹھیک رہتا ہے تو اس کے میں پاکٹس بھی بہت ہیں اس سے پہلے میں لے کر آئی تھی وہ بھی تین پاکٹس کا تھا وہ سائز میں سے تھوڑا چھوٹا تھا اس کے یہاں بھی پاکٹ ہے یہ بھی پاکٹ ہے یہ بھی پاکٹ ہے اور یہ بیک پہ بھی باکٹ ہے ٹھیک ہے اور ایک ساتھ میں یہ بھی ہے اس طرح کا اور یہ ہے بھی پیرا شوٹ کا تو یہ خراب بھی ایسے رہی ہوتا ہے اس طرح کا آپ کو ایک کراوس بورڈی خرید لیں یا صرف اگر آپ کو ایک فون ہی رکھنا ہے اور آپ کے پاس اتنی چیزیں نہیں ہیں تو وہ ایک فون رکھنے کا بھی جو آتا ہے آپ خالی وہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن یہاں پر ایک بات بتاؤں اگر آپ ایسی خاتون ہیں جو کی چیزوں کو خود سنبھالتی ہیں یعنی کچھ لوگوں کیسا ہوتا ہے ہزبنٹس آتے ہیں بھائی ہیں فادر ہے تو وہ رکھتے ہیں نہیں کچھ خواتین کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ زیادہ بیٹر ہوتی ہیں ان سیٹویشن میں تو اگر آپ ایسی خاتون ہیں تو آپ کے پاسپورٹ آپ کا جو بھی آپ نے پیسے رکھنے ہیں جو کہ تیمتی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو آپ نے کراوس بورڈی بیک میں رکھنے ہیں کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ جیسے اکثر اس طرح سننے میں آتا ہے مسجد الحرام اور مسجد النبی میں کہ ہمارے کے جو بیک پیکیں ہم نماز کے لئے رکھیں ہیں یا ادھر دیکھا ادھر دیکھا تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ چوری ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو اللہ نہ کریں کہ اگر اس طرح کوئی بیک ہمارا چوری ہوتا ہے پھر بھی ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ بیک پیک میں کتنی چیزیں ہوں گی چلو اتنا بھی قیمتی نہیں ہوتا لیکن جب ہم کسی اور کنٹری آتے ہیں تو سب سے قیمتی ہمارا پاسپورٹ ہوتا ہے اور وزا ہوتا ہے یہ جو چیزیں ہیں ان کو بس آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے آپ کے جو منی ہے ریال ہے وہ رکھنا ہے کیونکہ مسجد الحرام اور مسجد نبی میں آپ سب کو بھی معلوم ہوگا کہ پیسے کے حوالے سے بہت سکیمز ہوتے ہیں یعنی کہ آپ کو بہت جگہ پر لوگ نظر آئیں گے ہمارا پرسک ہو گیا ہے اب ان میں اگر ایک جنون کیس بھی ہوگا تو ہمیں وہ بھی ایسے ہی لگے گا کہ یار یہ ایسے ہی ہے ان کی تو عادت ہے ہو سکتا ہے کہ واقعی میں کوئی جنون ہو تو ایسی چیزوں سے خود کو بچانے کے لیے بیٹر ہے کہ اپنی تیم کی چیزیں آنے کہ اپنے پیسے اپنے ریال اپنے جو پاسپورٹ ہیں وہ آپ نے کروس بورڈی بیگ میں رکھنا ہے اچھا اس کے علاوہ آپ نے اپنے ساتھ اس طرح کا رکھنا ہے بیک پیک اس کے اندر میں نے ایک چادر رکھی ہوئی ایک ایکسٹرہ ہجاب رکھا ہوا ہے کیونکہ اگر وضو کرنا پڑتا ہے کیونکہ وضو کرنا پڑتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے یہ جو میں نے پہنا ہوئے تھوڑا سلک ٹائپ ہے اس کو باندنے میں ٹائم لگتا ہے میں نے لان کا لیلن کا رکھا ہوا ہے کہ فوران سے اگر وضو کرنے کی ضرورت تو میں اس کو باند دوں اور اس طرح کا جو بیک پیک ہوتا ہے اس کے اندر بہت اچھے سی سمان آجاتا ہے اور اسی کے اندر میری جو ہے وہ اس لیے پرج بھی رکھی ہوئی ہے یہاں پر ایک اور ٹیپ جو ہے وہ خاص طور پر میری انڈین اور پاکستانی بہنوں کے لیے ہے کہ جب بھی وہ یہاں پر آتے ہیں یا کہیں پر بھی جاتی ہیں تو ایک وہ ہوتا ہے کہ اچھی بھر بھر کے کانچ کی چوڑیاں پہنتے ہیں تو آپ کہیں پر بھی جائیں ضرور پہنیں ضرور تیار ہوں لیکن مسجد الحرام اور مسجد نبی میں آپ کانچ کی چوڑیاں پہننے سے پرہیز کریں کیونکہ رش اس قدر کا ہوتا ہے کہ دھکے پڑتے ہیں نماز کا تائمہ تواف کرتے ہیں تو بہت دھکے پڑتے ہیں تو وہ جو چوڑیاں ہیں وہ ٹوٹتی ہیں اور جتنے لوگ یہاں پر آ چکے ہیں میری بات سے اتفاق کریں گے کہ آپ کو جگہ جگہ پر ٹوٹی ہوئی کانچ کی چوڑیاں نظر آتی ہیں جو لوگوں کو چپتی ہے نقصان پہنچاتی ہے مجھے اگر دے میں نے اس کی اوپر جب شارٹ ویڈیو بنائی تھی اپنے لاسٹ ٹرپر تو میری ایک بہن کا انسٹرگرام پر میرے پاس ڈی ایم آیا تھا کہ ان کے بھائی کو اتنا زیادہ ایشو ہوا ہے اس چیز سے کہ ان کا جو پاؤں ہے وہ بہت زیادہ پک گیا ہے اور بہت مطلب ٹائم ہو گیا ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو دیکھیں آپ تیار ہو کر آئے ہیں لیکن آپ نے کسی اور کو کتنی زیادہ مصیبت میں ڈال دیا ہے جیسے کہ یہ مقدس مقام میں کہا جاتا ہے عبادت ہو دعا ہو سقع جاریہ ہو یہاں پر ثواب بہترین دیا جاتا ہے مطلب میں سمجھتی ہوں کہ ہماری سوچ سے بڑھ کر دیا جاتا ہے لیکن اگر ہم یہی پر اس طرح کے کام بھی کریں گے جو دوسروں کو تکلیف دیں گے دوسروں کو نقصان پہنچائیں گے تو پھر ہمارا وہ جو ثواب ہے وہ ضائع ہونے کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے تو ان باتوں کا ہم نے ضرور خیال رکھنا ہے ایک اور بات کہوں گی کہ تھوڑا سا سبر و تحمل سے کام لیں بہت سارے لوگوں کو میں ایسے دیکھتی ہوں جیسے اب ہم نماز پڑھنے بیٹھے ہیں تو وہ اتنی آنٹیز لڑکیاں تھوڑی سی ایسی مطلب کیا کہوں میں چڑچڑی ہو جاتی ہیں کہ بھئی یہاں نہیں بیٹھ ہو تھوڑا آگے ہو سچتے کی جگہ دو یہ جب نماز ہوگی جماعت ہوگی سب ٹھیک ہو جائے گا آپ تھوڑا سا کسی کو جگہ دیں میں آپ سے کل کی بات شیئر کرتی ہوں مطاف میں میں کل جگہ ڈھون رہی تھی مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی کیونکہ وہ بار بار اٹھاتے رہتے ہیں آپ بار آپ کبھی ایک جگہ بیٹھتے ہیں پھر وہ وہاں سے شوٹتے اٹھاتے ہیں پھر آپ ایک جگہ بیٹھتے ہیں تو جو لیڈیز سیکشن تھا میں ادھر چلی کہ لیکن مجھے جگہ نہیں مل رہی تھی تو یہاں پر میں بتاؤں کہ اتنی ساری وہاں پر خواتین تھی لیکن بڑا دل کرنے کو کوئی تیار نہیں ہوتا میں یہ نہیں کہہ رہی آپ اپنی جگہ دیں لیکن اپنے پاس آپ تھوڑا سا ایڈجیسٹ کروا سکتے ہیں ایک مصری لڑکی تھی جس نے مجھے جگہ دی اور بہت کم جگہ تھی اس کے پاس بھی حد تا کہ جو آنٹی کھڑی تھی وہ تھوڑا سا وہ کرنے لگ گئی تو وہ بیچاری خود تھوڑی سی سمٹ گئی اور اس نے مجھے جگہ دی تو آپ یقین کریں کہہ بے کے سامنے میرے دل سے دعا نکلے کہ اللہ اس نے مجھے جگہ دیا تو اسے جنت میں گھر دی تو آپ دیکھیں اس لڑکی کو میری لینگویج نہیں آتی مجھے اس کی لینگویج نہیں آتی لیکن یہاں پر اگر آپ چھوٹی چھوٹی نیکیا کریں گے کسی کو زمزم پلا دیں گے کسی کو جگہ دے دیں گے کسی کو کچھ چاہیے ہے اگر آپ کے پاس ہے آپ کو اس کو پروائیٹ کریں ایسی چھوٹی چھوٹی نیکیوں سے ہمیں جتنا سواب ملے گا شاید میں اور آپ اپنی انسانی سوچ تو اس کو سوچ بھی نہیں سکتے ایک تو مسجد الحرام ہے اور اوپر سے نیکی کا کوئی کام تو کتنا ہی سواب ملے گا تو آئی ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اچھی لگی ہو تو پلیس چانل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے آپ کا کوئی سوال ہو انسٹرگرام پر ضرور پوچھ لیجئے لیکن سوال وہ ہونا چاہیے جس کے اوپر ویڈیو موجود نہ ہو کیونکہ جو ویڈیوز موجود ہیں ان کو ویڈیو کو ڈیٹیل میں دیکھیں تو آپ کو ساری باتیں سمجھ آ جائیں گے اور کعبے کے سامنے ایک ہی دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے آپ کو ہم سب کو اپنی فاملی کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھی صحت کے ساتھ اور بہت ساری خوشیوں کے ساتھ کہاں پر بار بار خیر صحت امان تندرستی کے ساتھ آنا نصیب کریں پلیز اپنی دعاوں میں مجھے میرے پیرنٹس کو ضرور یاد رکھی گا انشاءاللہ اگلے ویٹر میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لیے فیہ مانے اللہ